بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمہ نے بھی دیکھ لیا تھا اسے اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اکربہ کے میدان میں منتقل کر دیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی لیکن دشمن وہاں پر پہلے ہی پہنچ گیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے وہ جگہ پسند کی یوں میدان سے ذرا بلند تھی انہوں نے وہیں پر اپنے لشکر کو روک لیا وہاں سے وہ مسلمہ کے پلاؤں کو بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے تھے مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موضوع سمجھا تھا ایک تو اس نے اپنے لشکر کے تمام تر سازو سامان اور مالو اسباب کو اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا دوسرا یہ کہ کھیتیوں اور باغات میں لشکر کے پیچھے تھے ان سب کی وہ بہت اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بھڑے تو وہ ان پر اکب سے حملہ کر دے گا آلد رضی اللہ عنہ بھی اسی صورت کو بھام چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بھڑے تو مارے جائیں گے مسلمہ نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دے دی باہنسے کا سالار محکم بن تفیل تھا اور درمیان میں یعنی کلب میں وہ خود تھا اس نے اپنے بیٹے کو اس کا نام شرجیل تھا کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے ایک شرجیل بن حسنہ حالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سالار تھے مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا یہ شرجیل اور تھا شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کو سامنے باری باری جا کر کہنے لگا اے بنو حنیفہ آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مرمتنے کا وقت آ گیا ہے خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑوں کے مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو اگر تم نے پیڑ تکائی تو دشمن تمہاری بیویوں تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں اپنے غلام بنا لے گا اور اسی زمین پر جو تمہاری ہے ان کی آبرو کو اور ان کی اسمت کو لوٹے گا کیا تم یہ منظر برداشت کر سکو گے مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے گھوڑے خور مار مار کر ہنہنانے لگے خالد رضی اللہ عنہ اس کے لشکر کو دیکھ رہے تھے وہ مسلمہ کے نام کے لارے لگا رہے تھے ان کے گھوڑے ہنہنانا رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ اس صورتحال کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا نفری کی افراد کے زور پر مسلمہ وہ حملہ کر دینا چاہیے تھا لیکن مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ جنگ کے فن میں بہت محارت رکھتا تھا اس نے حملے میں پہل نہ کی اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد حملہ کرے اور دفعہ میں لڑا جائے جب مسلمان تھک جائیں تو تائیں بائیں سے حملے کر کے ان کو ختم کر دیا جائے اس طور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین کے عام نے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کی محلت بھی نہ مل پائے اور دفعہ لڑائی لڑتا رہے خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ تیرہ ہزار سے چالیس ہزار کو اس طرح سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے اس وقت کے رواج کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جو دستیں بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوشالحان کاری بھی خاصی تعداد میں موجود تھے اس دور کے حافظ قرآن اور کاری مہرے تیکزن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گناہ طاقتور دشمنوں کو شکستیں دی تھی خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن الخطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے اس کے علاوہ عبود جانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو جنگ اخت میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ رہے تھے انہوں نے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ٹال بنا رکھا تھا خلیفت المسلمین کے بیٹے عبد الرحمان رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ایک خطون ام ام امارہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی ہوئی تھی ام 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 جنگ اخت میں باقاعدہ لڑی تھی اس کے علاوہ وحشی نام کا ایک حبشی غلام بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جس کی پھینکی ہوئی برچی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کیا تھا مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا لیکن جوش و جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کم تر نہ تھا خالد رضی اللہ عنہ نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظ اور کاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیاتِ قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں میں اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں کاری اپنی اور اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا تھا یہ سلسلہ رات بر چھلتا رہا اللہ کے سیوہ اور قون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا بورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاوں میں گزار دی تھی آج کی صبح تلو ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی ایک طرف ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف زید رضی اللہ عنہ بن الخطاب تھے مسلمان جس کہر و غزب سے حملہ آور ہوئے اور جس بھی جگری سے لڑے وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ امید بند گئی کہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے خود خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح سے لڑ رہے تھے لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں پر ہی رہا بہت سے مجاہدین پہلے حلے میں ہی شہید ہو چکے تھے دن گزرتا جا رہا تھا میدان جنگ کا کہر بڑھتا جا رہا تھا ایک شور تھا کیخو پکار تھی کربناک آہو بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا اس کی کوشش یہ تھی مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے اور مسلمانوں کا عظم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کو قدم اکھارنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا مسلمہ بہت چلاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں آدھا دن گزر گیا زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی سخمی انسان بھاگتے دھوڑتے گھوڑوں تلے کچھلے جا رہے تھے مسلمان اس قدر بیجگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی ہی تھک گئے مسلمانوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی مسلمہ بھاپ گیا تھا اس نے اپنے لشکر ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اس کے لشکر کا یہ حصہ توفانی موج کی طرح آیا مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہے مرے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا خالد رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کوئی چال سوچ رہے تھے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے سالاروں نے بہت شور مچایا لشکر کو پکارا دارے لگائے لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے کہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا ان میں بدنظمی پھیل گئی تھی دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنے خیمہ گاہ میں بھی نہ رکھے اور دور پیچھے چلے گئے مسلمہ کے لشکر نے ان کا تاقب کیا اوہد کے میدان میں بھی مسلمانوں میں ایسی ہی صورتحال پیدا ہو چکی تھی اور حضیمت اٹھائی تھی اس طرح ان کی دوسری پسپائی تھی جو اس وقت بھگدر کی صورت اختیار کر گئی تھی مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالات دھوڑ دھوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا جکے تھے مسلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مل گیا اس میں جاگوسے وہاں انہیں زیادہ مال و دولت کی توقع تھی لیکن اس خیمے میں انہیں دو اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہت وقع بھی نہیں تھی ایک تو ان کو اپنا وہی سردار جو سالار تھا مجاہ مل گیا تھا وہ بیڈیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کی نئی بیوی لیلہ ام تمیم بھی تھی اس کے حسن کے چرچے انہوں نے بھی سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا مجاہ کو تو انہوں نے پہچان لیا لیلہ کے متعلق انہیں مجاہ نے بتایا کہ یہ کون ہے بیعہ کا وقت دو تین آدمی لیلہ کی طرف لپکے وہ اسے قتل کرنا یا اپنے سار لے جانا چاہتے تھے رک جاؤ ان کے قیدی سردار نے حکم دیا دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ ابھی عورتوں کے پیچھے پڑھنے کا وقت نہیں میں اب اس کا نہیں یہ میری قیدی ہے اس کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ تیزی سے خیمے سے نکل چکے تھے انہیں اتنا بھی ہوشنا رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑتے جاتے تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچا لیا ہے لیلہ نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے اپنا مالِ گنیمت سمجھتے ہو اگر تمہاری نیئے یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے میں اس کے سلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں مجاہ نے کہا خدا کی قسم میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی تمہیں مالِ گنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا لیلہ نے کہا یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تھے وہ اس سے معزز مہمان سمجھتے ہیں اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہچا سکتی تھی لیلہ نے مجاہ سے کہا کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خواب شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا لیلہ نے جواب دیا میرا خواب دستے زیادہ سخت چوٹے برداشت کر سکتا ہے کم فہم خاتون مجاہ نے فاتحانہ اس قراہت سے کہا کیا تجھے ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سچی ہوتی مجاہ لیلہ دیں گرج کر اس کی بات وہیں پر ختم کرتے ہوئے کہا کہ اگر تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے مجاہ خاموش رہا اور کچھ دیر نظریں لیلہ کے چہرے پر گاڑے رہا باہر فاتح رشکر کا فاتحانہ غلغپادہ ہو رہا تھا وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے مجاہ اور لیلہ کی توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے لیکن اچانک اسی شور و غل میں ختم ہونے کی آواز سنائی دی اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دھورتے خیمہ گھا سے نکل گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فورا واپس میدانے اقربہ میں پہنچو کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے ہیں مسلمہ کوئی خطرہ بول نہیں لینا چاہتا تھا وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے بروب تھا مجاہ اور لیلہ خیمے میں اکیلے رہ گئے تھے اس کے چہرے پر جو رونک آئی تھی وہ پھر سے بجھ گئی تھی خالد رضی اللہ عنہ اتنے جلدی سے ہار ماننے والے نہیں تھے ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو کٹھا کیا اور اس پسپائی پر شرم دلائی اتنے میں ایک گھوڑا سر پر دھورتا ہوا آیا اور سالاروں کے اجتماع میں آ کر رک گیا عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زہد بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے خدا کی قسم ابن ولید زہد بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے گھوڑے سے کوٹ کر اترتے ہوئے جو شیلی آواز میں کہا میں نے مسلمہ کا دائیں ہاتھ کار دیا ہے میں نے نہار الرجال اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی کہ ہار الرجال کا حلاق ہو جانا مسلمہ کے لئے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا مطمد خاص واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے وہ سیلی آواز میں کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انسار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے انسار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مکہ کے مہاجر بھی ہیں مدینہ کے انسار بھی ہیں اور عرقرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانہ زنی شروع کر دی تھی اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ایک سالار نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے لشکر میں ان سب کو کٹھا رکھا ہوا تھا مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو علاق انسار کو علاق اور بدووں کو الگ کر دو تھوڑے ہی وقت میں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل ہو چکی تھی لشکر تین حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا ایک حصہ مہاجروں کا دوسرا انسار اور تیسرا بدووں کا تھا خالد گھوڑے پر سوار ہوئے اللہ کے سفاہیوں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا ہم نے میدان میں پیٹ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانہ زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کور پہنڈے وہاں سے باگ کھڑا ہوا وہ حاجرین انسار یا بدو اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراں جوابی کاروائی کرنا ہے اب دیکھیں کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانہ زنی سے نہیں کیا جا سکتا میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ لگی اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا ہے وہ نہ بھول جانا تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچیں ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ یوٹی نبوت ہم پر مسلط کر دی جائے گی اور ہمیں مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی خالد رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح سے کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے تھے لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو چکا تھا ادھر مرتدین مجاہدین کے خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انسار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آگئے اہل مدینہ انہوں نے بلند آواز میں کہا تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے میرے اللہ اس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لانت بھیجتا ہوں انہوں نے مجاہدین کی طرح مو کر کے پھر کہا کہ اے اللہ جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لانت بھیجتا ہوں اتنا کہہ کے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرح کر کے ایڑ لگا دی ان کے آخری الفاظ یہ تھے دیکھو میدی تلوار دشمن کو مزا چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد بن رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا بورخ لکھتے ہیں ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی محارت سے چل رہی تھی جو ان کے سامنے آتا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آتا ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہو یہاں دشمن کی تلوار برچی یا کوئی اور چیز نہ لگی ہو دشمن کی صفوں کے لشکر کے لیے وہ واقعی حیمت اور استقلال کا میں مثال نمونہ پیش کر گئے تھے محمد حسین حیکل نے بعض مرخمین کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قسمیں کھا لی کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی وہ زندہ نہیں نکلیں گے ایک مورک نے لکھا ہے انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں اشارہ نہ رہا ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے خالد رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ ان کو لے لیا تھا اس عظم کے ساتھ کے جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جانبازوں کے ساتھ جاکو دیں گے انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا تم سب میرے پیچھے رہنا آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نہیں مسئبت آن پڑی آندھی آگئی جس کا رو مجاہدین اسلام کی طرف تھا کچھ مورک لکھتے ہیں یہ سہرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی میدان جنگ میں گھڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے ہوئے باطنوں کی مانن تھی تندو تیز ہوا کا رو مجاہدین کی طرف تھا اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی کچھ مجاہدین نے زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گئے ایسی آندھی میں وہ کیا کریں خدا کی قسم زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے اے اہل مکہ و مدینہ آندھی سے مت درو سروں کو ذرا جھکا کر رکھو اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی اور پیچھے نہ ہٹ جانا ہمت سے کام دو استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی زید رضی اللہ عنہ سالار تھے انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے ان کے دستے ان کے پیچھے گئے زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ قروع چلاتے ہوئے بہت ہی دور نکل گئے تھے اور وہیں پر شہید ہو گئے ایک اور سالار ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مثال قائم کی وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اہلِ قرآن اپنے عامال سے قرآنِ کریم کی ناموس کو بچاؤ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کارتے گئے زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے ان سالاروں نے جانے دے کر مجاہدین کے عظم میں جان ڈال دی تھی وہ آسمانی بجلیوں کی طرح اب دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا یہ ایسی جنگ تھی جس میں چالنے چلنے کی ذرا بھی گنجائش نہ تھی یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی اس میں صرف ذاتی شجاعت تھی کام دکھا سکتی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں خالد رضی اللہ عنہ فتح کا ایک ہی طریقہ نظر آیا وہ یہ طریقہ تھا کہ مسلمہ کذاب کو مار دیا جائے یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا لیکن خالد رضی اللہ عنہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بھڑے کے ان کے جامازوں نے ان کے گرت گھیرہ ڈال رکھا تھا جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا خالد رضی اللہ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا مگر مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے جامازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی ایک موضوع موقع دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جامازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا خالد خود بھی حلہ میں شریک ہو چکے تھے کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر وہاں پر تڑپ رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے وہ یہ اور محافظ نہیں مل سکتا تھا مسلمانوں کے ناروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی مسلمہ کے بچے خوچے محافظ گبرانے لگے کسی محافظ نے کہا اپنا موجزہ دکھاؤ اپنا وعدہ پورا کرو ہمارے نبی ایک اور محافظ نے کہا پیرا وعدہ فتح کا تھا مسلمان موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز میں اپنے محافظوں سے کہا اپنے حسب و نصب اور اپنے ناموس کی خاطر لڑو اور وہ بھاگ اٹھا دشمن کا کلب ٹوٹ گیا تھا پرچم غائب ہو گیا تھا ان میں شور مچ اٹھا تھا نبی میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے رسول بھاگ گیا ہے اس پکار نے مرتدین کے خوصلے توڑ ڈالے تھے وہ میدان سے نکلنے لگے تھے تھوڑی ہی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ کر دور بھاگ چکے تھے لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ہر طرف کو بہنے لگا تھا جہاں یہ مارکہ لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی اس کا کوئی نام نہ تھا اس مارکے نے اسے ایک نام دے دیا تھا یہ تھا شویبل دم جس کے معنی ہے خونی گھاٹی دونوں لشکروں کا یعنی نقصان اتنا زیادہ ہوا تھا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشے پڑی ہوئیں تھی زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے مسلمہ کے لشکر کا یعنی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے اور زیادہ ہوا تھا مسلمانوں کا جعنی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور خیموں روند رہے تھے انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا مسلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگ گیا تو مجاہدین ان کے تاکم میں گئے مسلمہ کا ایک سالات محکم بن تفیر اپنے لشکر کو پکارتا رہا بنو ہنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ انہیں اب باغ میں پناہ مل سکتی تھی اس باغ کا نام حدیقہ تو رحمان تھا جو وسیع و عریض تھا اور اس کے اردگر ایک دیوار تھی مسلمہ اسی باغ میں چلا گیا تھا پیارے دوستو پھر مسلمہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر نے کس طرح سے قتل کیا یہ آپ کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپنی آپ کو موصول ہوتی رہے جزاک اللہ